کارنٹائن سکول میں آپ سبی کو خوش آمدید ہم ریڈنگ کریں گے اردو لازمی دسوی جماعت کے لیے سنٹیکس بک بورٹ کی کتاب سے پہلے چپٹر اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے امید ہے کہ ہدایات کے مطابق آپ لوگ ایک زفہ اس چپٹر کی ریڈنگ کر چکے ہوں گے تو چلیے اب ایک ساتھ شروع کرتے ہیں اس کی ریڈنگ کرنا اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد پچیس پرس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی خدمت زوجیت میں رہی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی حیثیت سے رہی زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفات میں تسلی دیتی تھی زمانہ آغاز وحی یہ مرکب الفاظیں زمانہ مطلب دور آغاز وحی یعنی کہ وحی کی شروعات جس دور میں ہوئی کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھی خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ رحمی کرتے ہیں مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں غریبوں کی اعانت کرتے ہیں مہمانوں کی زیافت کرتے ہیں حق کی حمایت کرتے ہیں مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں یعنی کہ وہ یہ الفاظ کہا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا آپ کو دکھ نہیں پہنچے گا کیونکہ آپ لوگوں سے نیک سلوک کرتے ہیں اگر کوئی قرضدار ہوتا ہے یا مقروض ہوتا ہے تو اس کا قرضے کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور اس کے قرضے کا بار یعنی کہ بوجھ اٹھانے میں اس کی مدد کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں مہمانوں کی بہت کھلے دل کے ساتھ مہمان نیوازی کرتے ہیں اور جو حق اور سچ بات ہوتی ہے اس کی حفایت کرتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے ہیں خمہات المومنی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصاق تفصیل سے بیان نہیں کیے عصاق کا مطلب ہے خوبیاں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ کی اور آپ کی شخصیت کی جتنی خوبیاں تھی وہ جتنی زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے تفصیل سے بیان کی ہیں وہ کسی اور زوجہ مہترمہ نے یا امہات المومنی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ جو بیویاں تھیں یا بیگمات تھیں ان میں سے کسی نے اتنی زیادہ بیان نہیں کی ہے جتنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی خوبیاں بیان کی ہیں فرماتی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام لانڈی جانور عورت کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی رد کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا یعنی کہ اگر کبھی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کی درخواست کی کہ آپ ہمارا ایک کام کروا دیجئے یا کوئی بھی بات تو انہوں نے کبھی بھی اس کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ ہستے اور مسکراتے ہوئے خندہ کا مطلب ہوتا ہے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے یعنی کہ دوستوں کی جو محفل ہوتی ہے وہ انسان کے لیے بہت بے دکلوفی والی محفل ہوتی ہے نا تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ آداب کا ہمیشہ خیال لگتے تھے باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی اگر یاد رکھنا چاہے تو یاد رکھے یعنی کہ جب آپ گفتگو کرتے تھے تو اس طرح گفتگو نہیں کرتے تھے کہ بہت تیزی سے بول رہے ہو کسی کو کوئی بات سمجھی نہ آ رہی ہو بلکہ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کسی کو اپنی کوئی بات یاد رکھنی ہو تو وہ یاد رکھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم تئیس برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقتص میں رہے میں رہے تھے تربیت یافتہ تھے یعنی کہ حضرت علی جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی تھے آپ سے عمر میں چھوٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے تو لازمی سی بات ہے جب کوئی بچہ کسی بڑے کے ساتھ رہتا ہے تو جو بڑا ہوتا ہے وہ اس بچے کو تمام اچھائیاں برائیاں اور کام کرنے کے طریقے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ٹریننگ دیتا ہے تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ان کے تربیت یافتہ تھے خدمتِ عبدس کا مطلب یہ ہے عبدس کا مطلب ہوتا ہے محترم یعنی کہ جس کا احترام کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تو یہاں پر احتراماً یہ اسطلح استعمال کی گئی ہے کہ خدمتِ عبدس میں رہے ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آدات کی نسبت سوال کیا نسبت سوال کیا یعنی کہ ان کے بارے میں سوال کیا ان کی بابت پوچھا فرمایا آپ خندہ جبی یعنی کہ حسمک نرم خود یعنی کہ نرم طبیعت اور نرم عادت اور نرم مزاج والے مہربان طبع یعنی کہ مہربان طبیعت کے سخت مزاج اور تنگدل نہ تھے یعنی کہ آپ میں کتی خوبیہ تھی کہ آپ حسمک تھے نرم طبیعت کے تھے مہربان طبیعت کے تھے اور سخت مزاج بھی نہیں تھے اور تنگدل تو ہرگز بھی نہیں تھے کوئی برا کلمہ مو سے کبھی نہیں نکالتے تھے عیب جو اور تنگگیر نہ تھے اپنے نفس سے تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل دور کر دی تھی بحث و مباعثہ کرنا ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا یہاں پر یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے بہت اہم ہے سمجھنے کی کہ جب انسان بہت زیادہ بولتا ہے اور ضرورت سے زیادہ باتیں کرتا ہے تو وہ اچھی بری تمام باتیں اس کے مو سے نکلتی ہیں تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ کوئی برا کلمہ مو سے کبھی نہیں نکالتے تھے کسی کی برائی نہیں کرتے تھے انہوں نے اپنے نفس سے یعنی کہ اپنی فطرت میں سے تین چیزیں جو تھیں وہ بلکل دور کر دی تھیں ایک تو بحث و مباحثہ کرنا یہ بات سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ جب ہم بحث مباحثے میں پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی حاصل اور حصول نہیں ہوتا صرف ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور ہمارے دل ایک دوسرے سے برے ہوتے ہیں تو اس لیے بلا وجہ بحث و مباحثے سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے ضرورت سے زیادہ بات چیت کرنا اور ضرورت سے زیادہ بات چیت کرنا بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جب آپ ضرورت سے زیادہ بولیں گے تو پھر آپ ساری باتیں کریں گے اچھی باتیں بھی کریں گے اور بری باتیں بھی کریں گے اور زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان ضرورت سے زیادہ باتیں کرتا ہے تو وہ الٹی سی دی باتیں کرتا ہے جن کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اس کے آس پاس والوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں ملتا اور جو بات آپ کے مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا یعنی کہ ایک بات جس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے اس میں آپ کو بلا وجہ اپنی ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے یہ تینوں باتیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم سارے مسلمانوں کو ضرور ضرور سیکھنی چاہیے اور اپنانی چاہیے اب آگے چلتے ہیں دوسروں کے بطالق بھی تین باتوں سے پرہیز کر دیتے ہیں یعنی کہ یہ تین باتیں بحث و مباحثہ ضرور سے زیادہ بات چیت اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا یہ تو انہوں نے خود اپنی ذات کے لیے اپنائی بھی تھی اب دوسروں کے بارے میں وہ کس چیز کا خیال لگتے تھے کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے یعنی کہ کسی کی برائیاں نہیں کرتے تھے غیبت نہیں کرتے تھے اور کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے کہ بھئی کوئی اپنے گھر میں کیا کر رہا ہے کس طرح رہ رہا ہے دو لوگوں کا اپس میں تعلق کیسا ہے ان چیزوں کی ٹو میں نہیں رہتے تھے وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا وہی بات کرتے تھے ہمیشہ جس سے کوئی فائدہ مند نتیجہ نکل سکتا تھا کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ کر کے سنا کرتے تھے یہ بات بہت اہم ہے اور یہ بات اس طرح سے بھی ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ جب کوئی انسان آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو پوری توجہ سے اس کی بات کو سننا چاہیے اور اس کی بات کو نہیں کٹنا چاہیے یہ ایک بہت بد تہذیبی کی بات ہوتی ہے کہ سامنے والا جب تک اپنی بات ختم نہ کر لے آپ اس کی بات کٹ کر اور بیچ میں بولنا شروع کر دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ تمام باتیں جو ہم روز مرہ زندگی میں اپنی کرتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ اپنے اندر اپنی ان برائیوں کو خامیوں کو خوتائیوں کو ختم کریں اور انہیں اپنائیں اب آگے چلتے ہیں دوسروں کے موزے اپنی تاریف سننا پسند نہیں کرتے تھے اب اپنی تاریف سن کے تو ہر کوئی بہت خوش ہوتا ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تاریف سننا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان اپنی تاریف سننے کی اس کو عادت ہو جاتی ہے تو بس وہ چاہتا ہے کہ سب صرف اسی کی تاریف کریں اور میں 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 اور اسی کا ذکر ہوں تو یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہوتی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تاریف سننا پسند نہیں کرتے نہایت فیاض نہایت راست گو نہایت نرم تباہ اور نہایت خوش صحبت تھے نہایت کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ فیاض تھے یعنی یہ کنجوس نہیں تھے فیاضی سے فرچ کرتے تھے لوگوں کے اوپر فیاضی سے فرچ کرتے تھے فضول قرچ نہیں تھے لیکن لوگوں کے اوپر کھلے دل سے فرچ کرتے تھے بہت سچے تھے راست گو کا مطلب ہوتا ہے سچے بہت سچے تھے سچی اور سیدھی بات کرتے تھے نرم طبیعت کے تھے اور خوش صحبت تھے یعنی کہ اچھے دوستوں کی صحبت میں بیٹنا پسند کرتے تھے اگر کوئی دفتن دفتن کا مطلب ہوتا ہے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا مرعوب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے روپ میں آ جاتا آپ سے متاثر ہو جاتا لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا